نمسکار جن بھاونا ٹائمز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں گارگی وولیوڈ کے کنگ خان کے طور پر جانے جانے والے شاروخ خان کرونا کے شکار ہو گئے ہیں جس طرح سے وولیوڈ ایک بار پھر سے کرونا کی چپیٹ میں آتا دکھ رہا ہے اس سے چنتہ بڑھ گئی ہے اس کڑی میں جننے والے سب سے تازہ نام ہے شاروخ خان کا حالانکہ اب تک شاروخ خان کی طرف سے اس خبر کی پشتی نہیں کی گئی ہے وہیں بنگال کی مکھی منتری ممتا بینر جی نے ان کے جلد ٹھیک ہونے کی کامنا کی ہے بنگال کی مکھی منتری ممتا بینر جی نے ایک ٹویٹ پر لکھا ہے کہ انہیں شاروخ کے کورونا سے سنکرمت ہونے کی جانکاری ملی ہے اور ایسے میں وہ شاروخ کے جلد سے جلد ٹھیک ہونے کی کامنا کرتی ہے حالانکہ شاروخ خان کو کورونا ہونے کی پشتی اب تک نہ تو بی ایم سی نے کی ہے اور نہ ہی شارک کی اور سے اس پہ کوئی آدھیکارک روپ سے کوئی بیان جاری کیا گیا ہے ریپورٹس کے ماں نے تو کہا جا رہا ہے کہ شارک کے نو سال کے بیٹے آورام بھی کرونا کے شکار ہو گئے ہیں لیکن اس خبر کی بھی ہمارے پاس کوئی پشتی نہیں ہے آپ کو بتا دے کہ پچھلے سال اپریل مہنے میں یش راج سٹوڈیوز کی فلم پتھان کی ممبئی میں چل رہی شوٹنگ کے وقت سیٹ پر کئی لوگ کرونا پوزیٹیب پائے گئے تھے ایسے میں فلم کی شوٹنگ روکنی پڑی تھی اور شارک خود کو گھر پر کوارنٹین کرنا پڑا تھا شارک خان کے علاوہ کرونا کا شکار ہونے والوں میں جو سب سے بڑا نام سامنے آیا ہے وہ ہے کٹرینا کیف کا شانیوار کو ایکٹر کارتک آریان اور آدھت رائے کپور کے کوبیٹ پوزیٹیب ہونے کی خبر آئی تھی پچھلے میں نے اکشہ کمار کو کوبیٹ پوزیٹیب پائے گیا تھا دیش کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آپ ہمارے جنبابنا ٹائمز کے ویب سائٹ پر بھی جا سکتے ہیں جو ہے www.thejbt.com تازہ ترین خبروں کے لیے جڑے رہیے نمسکار موسیقی